اسلام علیکم ہائی اپری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آئیہ حب آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور میں کافی دن سے ویٹ کر رہی تھی کہ میرا گلہ ٹھیک ہو جائے اور میں وائس آور کروں لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ایکچولی ہم سب کو کوویٹ ہو گیا تھا اور فیور وغیرہ تو ہوا دو تین دن ہوا زیادہ پھر اس کے بعد خیر ٹھیک ہو گیا فیور وغیرہ بھی ٹھیک ہو گیا لیکن گلہ جو تھا وہ تو میرا تو مطلب سب سے زیادہ ابھی تک یعنی کم از کم دس بارہ دن ہو گئے ہیں کم از کم کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں نے وائس آور کرنا تھا تو لیکن بس پھر میں نے سوچا کہ اب میں کر ہی دوں جیسا بھی ہے تو ہم لوگ موی دیکھنے گئے تھے تا لیجنڈ آف مولا جڈ اور آپ کو پتا ہے جو اس کا ٹریلر ہے وہ تو سب نہیں دیکھا ہوگا اور سب نے بہت پسند کیا اور اس کی ریلیز ڈیٹ تو تھی وہ تھرٹین آکٹوبر تھی اور وہ کیرن ڈامی بھی ظاہر ہے یہ ریلیز ہوئی اور لوگوں نے دیکھا جو فرس شو تھا اور بہت زیادہ رجت مطلب جہاں بھی یہ مووی ریلیز کی گئی ہے فرس شو پہ بہت رجت تھا اور بعد میں بھی لگے لوگوں نے دیکھا اور پاکستان میں تو سنے کی توڑ والا حساب تھا اور پاکستان میں تو بہت ساری سینماؤں میں یہ لگی بھی نہیں تھی اس دن بعد میں خیر آہستہ اجازت ملی یہ پتہ نہیں کیا ریزن تھے تو سننے میں بہتر یہی آ رہا ہے کہ پہلے ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی تھی تو خیر یہ تو غلط بات ہے لیکن جلیں جو بھی تھا بہتر ہمارا یہ تھا کہ ہم فرس شو دیکھیں گے لیکن زیادہ رشت کی وجہ سے اور پھر کچھ تھوڑا سا بچے بھی بھیجی تھے تو ہم لوگ نہیں جا پائے تو خیر ہم لوگوں نے تقریباً دس بارہ دن کے بعد یہ مووی دیکھیں تو بہت ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آئی ہم نے یہ سوچا تھا کہ چلو جو بھی ہے مطلب دیکھیں گے زور کیونکہ یہ فرس شو دیکھیں گے کیونکہ یہ فرس شو دیکھیں گے جس کا اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیسی ہوگی تو ہم نے بس یہ کہ سوچا تھا کہ چلو دیکھیں گے حالانکہ ہم نے پہلے سنا کہ اس پہ پنجابی ٹھیک نہیں بولی گئی کیونکہ پنجابی مووی ہے زیادہ پنجابی مووی ہے تو اس کو مطلب اچھی طرح سے پنجابی بولنا چاہیے اور سب کچھ تو جو بہت فین ہیں کچھ ماہرہ کے یا فواد کے ماہرہ کے اسپیشلی تو جو بہت زیادہ اُن کی ماہرہ کے چھوڑے چھوڑی چیز کو بھی پسند کرتے ہیں وہ دیکھنے گئے تھے فرس چوتھ انہوں نے بتایا کہ اتنی ہوریبل پنجابی بولی فلانا تو وہ چیز سن کے ہمیں دھوڑا مطلب دل کو ایسی ہوا کہ ہم نے کہا کیا چھوڑو دیکھیں کہ نہ دیکھیں بھی ہم نے سوچا کہ نئی پاکستانی مووی ہے اور ہمیں پاکستانی سینما کو سپورٹ کرنا چاہیے اور فرس ٹائم ایسی سنا ہے مووی بنی ہے تو ضرور دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں کیا ہے تو خیر ہم لوگ گئے اور آپ پتہ ہے کہ جو مین لیڈ کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کون کون تھا اس میں ماہرہ ہے حمز علی عباسی ہے فواد خان ہے ہمائمہ ہے اور بھی کافی اچھے چھے آرٹسٹ ہے اس میں تو خیر ہم لوگ یہاں پہ سینی پلیکس آئے تھے مووی دیکھنے کے لیے اور زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ کافی دن کے بعد ہم لوگ آئے تھے اور کوئی پانچ چھے فیملیز تھیں اور مطلب ٹوٹل آئی تھنگ بھی کے قریب لوگ ہوں گے ہمارے سمیت تو کیونکہ پہلے رش رہا ہے کافی تو خیر مووی بہت اچھی ہے بہت زیادہ ہمیں پسند آئی اور جو مطلب آپ نے جیسے دیکھا ہے نا اس میں ٹریلر میں اسی طرح پوری مووی اسی طرح کی ہے اور ڈائریکشن ہے یا آرٹسٹ ہے ایکٹنگ ہے جو بھی مطلب آپ کہہ لیں میک اپ سب چیزیں بہت بہت اچھی لگیں مطلب اس کی سنیمیٹرو گرافی اور جو بھی مطلب اس میں تھا سارا کچھ تو مووی ہر لحاظت میں بہت اچھی لگی اور اس میں جو باقی کاسٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے سب نے بہت اچھا اپنا جو رول ہے پلے کیا ہے مطلب بہت محنت کی گئی ہے مووی پہ بہت پیسہ بھی لگا ہے بہت مہنگی مووی ہے سنا ہے مہنگی ترین مووی ہے اور اس کے جو میک اپ وغیرہ کے لیے آرٹسٹوں کو باہر بھیجا گیا تھا تریننگ کے لیے اور جو فائٹنگ انسٹرکٹر تھے وہ باہر سے مگوائے گئے تھے جرمنی سے آئی تھی مطلب یہ اس میں بہت محنت لگی ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگیا کئی سال لگ گئے یہ مووی بنتے بنتے اور اس کے رائٹر ناصر عطیب ہیں جنہوں نے پہلی مولا جٹ ٹکی تھی جو فرسٹ واری مولا جٹ ہے جو مشہور ہے بہت زیادہ تو اس کے جو ڈائلوگز ہیں جو اتنے فیموس ہیں وہ انہوں نے لکھے تھے جیسے نوری نت کا ایک بہت مشہور جو ہے نا کہ نما آیا سونیا یہ بلی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہے بلال لاشاری انہوں نے تھوڑا بہت کہانی جو تھی سٹوری جو تھی وہ تھوڑی بتائی تھی تو پھر ڈائلوگز وغیرہ ناصر دیب نے لکھے تھے تو بہرحال جو بھی ہے بہت اچھی سٹوری ہے بہت اچھا سب کچھ ہے تو میں سوڑا صاحب آپ کو بتا دیتی ہوں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے ظاہر ہے لوگوں نے مووی دیکھ بھی لیے اب تو خیر تو میں پہلے سب سے پہلے جو اس کی جو کاسٹ ہے اس کی بات کرتی ہوں لیکن میں مین لیڈ کی بات ابھی نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو فیمز ہے نا مطلب ان کا تو نام ہی کافی ہے یعنی ماہرہ فواد اور مطلب حمزہ وغیرہ تو خیر تو ابھی ان کی بات میں نہیں کرتی ہوں ابھی جو میں دوسرے کریکٹرز ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑی بات کرتی ہوں تو مجھے اس مووی میں سب سے زیادہ ایکٹنگ جن کی اچھی لگی وہ گوھر رشید کی ایکٹنگ ہے بہت بیسٹ ایکٹنگ کی ہے آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ یہ بات مانیں گے اور مجھے بھی میری بیٹیوں کو بھی یہ کریکٹر اتنا اچھا لگا نا یعنی ایکٹنگ کے حساب سے اور گوھر رشید کا میں نے صرف ایک ٹراما دیکھا ہوا ہے من مائل اس میں بھی تھوڑا نیگٹیو رول تھا لیکن میں مان گی کہ یہ بہت اچھا ایکٹر ہے میں پاکستانیوں ٹرامے اب کافی ٹائم سے نہیں دیکھتی کیونکہ بہت ہی عجیب ہو غریب کیریکٹر اور اس نے مطلب ڈپریشن سنگ ہوتے ہیں تو میں نہیں دیکھتی لیکن خیار چلیں وہ بات کی بات ہے بعد میں کریں گے تو گوھر رشید نے اس میں کمال کیا اس ایکٹنگ میں تو جو بھی اس کا کیریکٹر تھا یعنی کہ ماکھا نت کا کیریکٹر کیا ہے جو کہ نوری نت کے بھائی کا کیریکٹر ہے تو بہت زبردست مطلب مجھے اچھا سب سے زیادہ یہی لگا اور پھر اس کے بعد ایک مودہ کا کریکٹر ہے جو کہ فارس شفی نے پلے کیا تھا سنائے کہ فارس شفی نے فرس ٹائم کوئی ایکٹنگ کا مطلب کوئی مووی کی ہے یا کچھ تو اس لحاظ سے تو بہت ہی بہترین ایکٹنگ ہے اتنی نیچرل ایکٹنگ ہے کہ مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ فرس ٹائم ایکٹنگ کر رہا ہے بہت لائٹ سا مطلب ہنسنے کھیلنے والا کریکٹر ہے اور بہت ہی فارس شفی کا بھی ہے میں نے فرس ٹائم سنا تو مطلب مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے وہ تو بچیاں گئی دی وہ سنگر ہے مجھے تو وہ بھی نہیں پتا تھا لیکن جو شب نم بلوچ نے کریکٹر کیا تھا اس میں رجو کا کریکٹر ہے جو کہ بولتا بلکل نہیں ہے یعنی اس میں صرف اس کے ایکسپریشنز ہیں اور وہ تھوڑا سا میں اس کی دو تین سینہ بلکل چھوٹے جھوٹے سے لیکن اتنا زبردست اس لٹکی نے ایکٹنگ کی ہے کہ مطلب میں اس سے بہت امپریس ہوئی اور چلیں یہ مطلب تین جو تھے نا مجھے سب سے زیادہ ان کی ایکٹنگ اچھی لگی اس کے بعد پھر اس میں نیر اجاز بھی ہے اور شفکر چیما ہے جو کہ پاکستان کے بڑے اچھے ویلن ہیں اور نیر اجاز کو تو غیر میں نے بہت سے ڈراموں میں دیکھا ہے لوگ جانتے ہیں اور شفکر چیما کو میں نے ایسے ان کی ایکٹنگ دیکھی نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا بہت کلپس دیکھے ہیں تو مطلب سب لوگ جانتے ہیں کتنے فیمس ہیں یہ لوگ ان کے کریکٹر کا مطلب ٹائم کم تھا لیکن بہرحال بہت اچھا انہوں نے بھی کیا پھر باقی اور جو تھے جو مولا جڈ کی مدر کا کریکٹر ہے جو جس نے پالا ہوتا ہے مولا جڈ کو وہ بھی مطلب بہت اچھا کریکٹر ہے مودہ کی جو ماں کا کریکٹر بہت اچھا ہے کریکٹر اور اس کے علاوہ اس میں علی ازمت تھے علی ازمت کا مطلب ہم ڈھونٹے ہی رہے گئے نہ میں نے سنا ہوا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علی ازمت تھے کہاں پہ لیکن خیئے گھر آکے میں نے سرچ کیا تو مجھے پتا چلا وہ جو لاہوری لہرچگ میں بول رہے ہیں نا پنجابی وہ علی ازمت تھے تو علی ازمت بھی بہت اچھی ایکٹنگ علی ازمت کی مطلب پہلوان کا رول کیا ہے اور پہچانے نہیں جارے بلکل بھی اور اس کے علاوہ اس میں شمون عباسی ہے وہ بھی پہچانے نہیں جارے کیونکہ ان لوگوں نے مطلب شمون عباسی اور علی ازمت اور فواد خان اور حمزہ علی ازمت انہوں نے کافی ویڈ گین کیا ہوا تھا اس مووی کے لیے تو اس وجہ سے کچھ لوگ تو بھی جانی نہیں گئے اور ہاں اس کے علاوہ جو دارو نتھنی کا کریکٹر تھا وہ بھی بہت اہم تھا جو کہ ہمائمہ نے پلے کیا تھا اور وہ بھی مطلب بہت ہی اچھا کریکٹر اس نے پلے کیا ہے وہ بہت اچھی ایکٹرس ہے اور وہ جو کریکٹر اس نے پلے کیا ہے وہ اس پر سوٹ بھی بہت کر رہا تھا مطلب سارے جو کریکٹر تھے نا چھوٹے بڑے تھوڑے بہت جو بھی تھے نا جن کا تھوڑا سب ہی کام تھا سب نے بہت اچھا اس پر مطلب کام کیا ہے محنت کی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ بلکل سٹارڈ میں مووی کے سٹارڈ میں بابر ایلی اور ریشن بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے مولا جیٹ کے پیرنٹس کا رول پلے کیا ہے اور وہ فائٹنگ سین ہے بہت چھوٹا سا اور اگر آپ سرچ کریں تو اس میں آپ کو بابر ایلی ریشن کا نام کہیں نظر نہیں آئے گا مطلب گوگل وغیرہ میں تو آنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بہت اچھی آرٹسٹ ہیں پرانے آرٹسٹ ہیں تو ان کا نام آنا چاہیے تھا تو چلیں خیر جو بھی ہے مطلب بہرحال یہ کی مووی میں سب کا کریکٹر بہت اچھا لگا اور اب تھوڑی سی میل لیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں حمزہ علی عباسی فواد خان اور ماہرہ خان تو حمزہ علی عباسی کا کریکٹر مجھے بہت اچھا لگا ان کا گیٹ اپ ان کے پنجابی بولنا اور جو بھی ان کے ڈائلوگز تھے جو کہ پرانے مووی والے بھی تھے مطلب وہی جو نوہ آیا ہے سونیا اور پھر سٹوری کی حساب سے ظاہرہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی چیزیں تھیں اس میں لیکن یہ کہ نوری نت کا کریکٹر بہت اچھا پلے کیا حمزہ علی عباسی نے اور فواد خان کا تو نام ہی کافی ہے فواد خان کا نام میں اس لئے کافی کہہ رہی ہوں کہ مطلب فواد کو سب لوگ پسند کرتے ہیں یہ لوگ سٹار ہیں فواد اور ماہرہ یہ تو بہرحال یہ کہ فواد کے ڈائلوگز جو تھے وہ کم تھے میرے حساب سے مجھے کم لگے اس لئے کہ جو پرانی والی مولاجرٹ میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے اتنا بتا ہے کہ وہ ڈائلوگز کی بیس پہ ہی یہ مووی چلتی ہے اور چلی تھی اور مطلب بڑے خاص جو بھی ہے تو اس میں فواد خان کے ڈائلوگز پہلے کافی ٹائم تو بہت کم تھے تھوڑے 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 سے لیکن بعد میں خیر کچھ ڈائلوگز بولے گئے جو بھی تھے جیسے بھی بولے گئے مطلب انہوں نے محنت کی ہے بہتر تھے سنا ہے کہ انہوں نے مطلب سیکھی پنجابی اور جو بھی تھا ان کو آتی نہیں تھی ویسے حیرت ہے کہ پنجاب میں رہ کے ان کو کیوں نہیں آتی چلیں چھوڑیں اس بات کو لیکن پھر بھی فواد کا کریکٹر انہوں نے اچھا ہی پلے کیا ہے ٹھیک لگا مجھے اچھا ہی لگا اور مہرا کا کریکٹر بھی اچھا تھا تو مہرا نے مطلب مہرا کا بھی نام ہی کافی ہے تو مہرا کو تو وہ کیونکہ سٹار ہے تو مجھے لگتا ہے فواد اور مہرا کو تو لیا ہی اسی بیس پہ گیا گیا تھا کیونکہ ان کو انڈیاں بھی پسند کرتے ہیں جانتے بھی ہیں فیمس ہیں یہ لوگ تو بہرحال تو مہرا کے ڈائلکس بہت کم تھے لیکن جلیں جتنے بھی تھے وہ جو میں نے سنا تھا نا ہوریپل پنجابی بولی گئی ہے یعنی جو مہرا کے بہت زیادہ فین ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا تو مطلب میں یہ نہیں کہ ہوریپل پنجابی بولی گئی ہے لیکن بہرحال پنجابی اتنی اچھی بولی نہیں گئی اور اسی لئے مجھے لگتا مہرا کے ڈائلکس بہت کم تھے بس مہرا کا نام ہی کافی ہے تو بس ٹھیک ہے مطلب ٹھیک مہرا نے اچھا ہی کام کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی اس کو کیوں لیا ہاں یہ تھا کہ مہرا کی جگہ کوئی اور آرٹسٹ سبا کمر ہوتی یا کوئی بھی ہوتی کچھ ناشا یا کچھ بھی مطلب کہہ لیں کوئی بھی وہ بہت بسٹ کر لیتی لیکن چلیں مہرا نے بھی اچھا کیا اس نے کم از کم کوشش کی اور پھر یہ کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ ڈائریکٹر کی مرضی ہے جو بھی ہے تو چلیں جو بھی تھا ٹھیک تھا لیکن بارحال یہ کہ اگر مووی پنجابی میں بنی ہے تو پنجابی بولنا آنا چاہیے اور پاکستان میں پنجابی ہر کوئی سمجھتا ہے اب تو پنجابی گانے اتنے سنے جاتے ہیں ہنڈی موویز میں بھی ہوتے ہیں اردو موویز میں بھی ہوتے ہیں پنجابی گانے اور پنجابی ہر کوئی سمجھتا ہے تو مجھے سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ جو ایکٹرز ہیں ان سے پنجابی اچھی کیوں نہیں بولی جاتی یہ جو ایون پنجابی جو بھولنے والے ایکٹرز ہیں وہ بھی بڑا بن بن کے پنجابی بولتے ہیں ان کو پنجابی بولتے ہوئے شہرم آتی ہے ویسے اس موویز میں بہت سارے لوگوں نے اچھی پنجابی بولی ہے خاص طور پر علی عظمت کی پنجابی مجھے بہت مزے گی لگتی ہے وہ ویسے میں ان کے انٹرویو سنتی ہوں نا لاہور کے ہیں لیکن ایکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے اپنے رول کو پلے کرے اور اچھی انداز میں کرے اور اچھی زبان سے کرے تو پنجابی موویی اگر لی گئی ہے تو پنجابی کو تو تو اچھی بولے نا کم از کم تو بہرلل میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے کوشش بہرحال کی ہے اور اچھی مووی ہے بہت اچھی مووی ہے آپ ضرور دیکھنے کے لیے جائیں لیکن بہرحال پنجابی کے ساتھ انصاف کریں تو خیر ہمیں مووی بہت اچھی لگے اور میری بیٹی کہتی میں دوبارہ بھی جا کے دیکھوں گی تو خیر بہرلل آپ بھی ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک پیریڈ مووی ہے یعنی اوڈ ایرا اس میں دکھایا گیا ہے مطلب کافی پرانا زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب پنجاب تو ہے یعنی پنجاب دکھایا گیا ہے لیکن بہت پرانا زمانہ دکھایا گیا ہے جیسے آپ میڈیویل ٹائم آپ بول سکتے ہیں یعنی اس میں امیجنری ٹائپ کچھ چیزیں شامل ہیں فینٹسی آپ بول لیں یا کچھ بھی تو یعنی پنجاب آپ کو نظر آئے گا لیکن اس میں جو اس کا سیٹس آپ دیکھیں گے یا ان کی جو مطلب ڈریسنگ تو ویسے پنجابی کلچر ہی پورٹری مطلب کیا گیا ہے اس نے جو گنڈاسا کلچر ایک تھا جو سپیشل ایک والا جڈ کا ہے ایک چیز گنڈاسا مطلب اس میں وہی جو کرتے پہنے گئے ہیں وہ چیزیں تو پنجاب والی ہیں اس میں بلکل لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنے سے یا گیم آف تھرون کہہ لے یعنی اس ٹائپ کا آپ نے ہالی ووڈ کی میں مثال دوں گی کیونکہ مجھے سمجھنے آ رہی کہ جیسے ہالی ووڈ کی پرانے سمانے کی مویز ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں مطلب کوپی نہیں ہے بالکل بھی کوپی نہیں ہے لیکن یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائپ کا آپ کو لگے گا تو اس میں جو ایک وہ ایک فائٹنگ عرینہ دکھایا گیا ہے وہ ایک جو پاکستان میں ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو موت کا کون جو دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا اس میں گاڑی چلتی تھی موت کی کیونکہ موڈ سائیکل تو اس میں فائٹ ہوتی ہے مطلب پوری جو کشتی جو لوگ کرتے ہیں نا پنجاب میں جیسے اس کا اکھاڑا ہوتا ہے لیکن وہ اکھاڑا نہیں ہوتا وہ اس میں کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ تھوڑی سی مطلب یہ چیزیں امیجنری ہیں تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے دیکھ کے آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ لگے گا اس لیے لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے جو بھی کوشش کی گئی ہے دکھانے کی وہ سب کچھ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور باقی ان کا جو میک اپ ویک اپ ہر چیز بہت اچھی ہے ڈریسنگ وغیرہ سارا کچھ ہے لیکن ایک زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھی تو اس میں باقی عورتوں کو دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ دوپٹہ سر پہ لیا لیکن ماہرا کو اور ہمائما کو تھوڑا سا نہیں دکھایا اس طرح بغیر دوپٹے کے بھی اس طرح گھوم رہی ہیں اور جو بھی ہے پھر وہ مووی ہے پھر مووی میں یہ چیزیں تو چلتی ہی ہیں کیونکہ ظاہرہ اگر فینٹیسی ہے یا امیجنری پنجاب دکھایا گیا ہے جو بھی اس کا کلچر دکھایا گیا ہے تو اس لحاظ سے سب کچھ بہت اچھا ہے اور اس پہ محنت بھی بہت کی گئی ہے جو بھی مطلب ان کے جو ایکٹرز تھے جو سیٹ بنائے گئے تھے بہت محنت سے بڑھائے گئے بہت ٹائم لگا تو مطلب چیزیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت جس مووی پہ ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو میرا ریویو خوش رہیں اللہ حافظ